موسیح یسو کے عظیم اور جلالی قادر ببرکت نام میں آپ سب دیکھنے والے کو پاشور ندیم پرویس کی جانب سے سلام ہو موسیح میں آپ کی سلامتی ہو میں خداون کا شکر گزاروں کہ خداون نے آج یہ ممکن کیا کہ میں آپ کے ساتھ مل کر خداون کی تعظیم کر سکوں اور خداون کی کلام کی امیق باتوں کو آج ہم مل کر خدا کے کلام میں سے سکھیں گے کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ گھاس سوک جائے گی پھول کملا جائے گا پر لیکن اس کا کلام ابت تک قائم رہے گا حالیلویہ میرے عزیزو خداون کا کلام ہی ہے جو ابت تک قائم رہے گا کیونکہ اس کے کلام میں لکھا ہے کہ اس کا کلام جو ہے وہ شہد کے ٹپکوں سے بھی زیادہ مٹا ہے اس کا کلام جو ہے وہ ہتھوڑے کی مانت ہے اس کا کلام دودھاری تلوار کی بھی مانت ہے سو میرے عزیزو زنگیوں میں تبدیلی کا سبب صرف اور صرف خدا کا کلام ہی کرتا ہے ٹرانسفورمیشن خدا کا کلام ہی ہماری زنگیوں میں لے کر آتا ہے سو آج ہم خداون کی کلام میں سے اپنی حدت اور رہنمائی کے لیے دیکھیں گے عبرانیوں کا خط اس کا پہلا باپ اور اس کی پہلی تین آیات آج ہم خداون کی کلام میں سے دیکھیں گے خداون کی کلام میں میرے عزیزو لکھا ہے اگلا زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور ترہ بہ ترہ نبیوں کی محفظ کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی محفظ کلام کیا جسے اس نے سب چیزوں کا وارث چھہر آیا اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیے خداون کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداون کی خاص برکت ہو سو میرے عزیزو یہ حوالہ جو میں نے ابھی خداون کے کلام میں سے پڑھا آج ہم چند لمحات کے اندر خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ میری اور آپ کی حدیت اور رہنمائی کے لیے خدا کا کلام کیا فرماتا ہے سو آج جو مضمون اس حوالے میں سے جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو ہوں اس مضمون کا انوان ہے مظر خدا مظر خدا کا مطلب ہے خدا کو ظاہر کرنے والا سو میرے عزیزو جیسے کے پہلی تین آیات میں جو ہم نے پڑھی اس میں لکھا ہے کہ خدا نے حصہ بحصہ اور ترہ بہترہ نبیوں کی معرفت کلام کیا حصہ بحصہ کا مطلب ہے کہ خدا نے مختلف اوقات میں اور مختلف انداز میں اپنے نبیوں کے وسیلہ سے کلام کیا جب ہم بات کرتے ہیں کہ خدا نے حصہ بہترہ ترہ بہترہ کلام کیا اس کا یہی مطلب ہے کہ خدا نے different portions کے اندر اپنے خداون سے مختلف ویرز کے اندر کلام کیا اور ہم دیکھتے ہیں مثال کی طور پر کیلسے خدا نے جب یہ سایہ نبی کے ساتھ کلام کیا تو خدا نے زیادہ تر اپنے بندہ کے ساتھ رویا میں کلام کیا اور جب خدا کے بندہ یاکوب کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے یاکوب کے ساتھ زیادہ خوابوں کے وسیلہ سے کلام کیا اور جب ہم موسیٰ کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے موسیٰ اور ابراہم کے ساتھ بل مشافی ہو کر کلام کیا یعنی کہ روح بر روح ہو کر کلام کیا یعنی کہ مختلف اوقات کے اندر خدا نے مختلف انداز میں اپنے خادموں کے ساتھ کلام کیا اور لکھا ہے کہ زمانوں کے آخر میں اس نے بیٹے کی معرفت کلام کیا جب خدا نے کہا کہ زمانوں کے آخر میں اور میرے عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ زمانوں کا آخر جس کو خدا کا کلام بتا رہا ہے اس سے آج سے گزرے ہوئے دو ہزار بائیس برس ہو چکے ہیں جس کو خدا کا کلام فرماتا ہے کہ زمانوں کے آخر میں اگر وہ زمانوں کا آخر ہے تو اب آپ اور میں سوچ لیں کہ ہم کس ٹائم پیرٹ پر سٹینڈ کر رہے ہیں کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ خدا جلد آنے والا ہے ہم ہر جگہ پہ یہی سنتے ہیں کہ خدا جلد آنے والا ہے یہ تو ٹھیک ہے خدا جلد ہے کیا اس کے آمد پر ہمارے بدن اس قابل ہے کہ ہم اس کا ہوا میں اڑ کر استقبال کریں گے اگر ہمارے پاس یہ شورٹ ہی ہے کہ ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے اگر یہ نہیں ہے تو اس آج ہمارے لائف میں سوچنے کا ٹائم ہے سو میرے عزیزوں جیسے بتایا کہ لکھا ہے زمانوں میں آخر میں اس نے بیٹے کی معرفت کلام کیا تو بیٹے کا مطلب آپ سب جانتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے نکلا ہوا خدا کے مو کا کلمہ ہم سب جانتے ہیں خدا ایک ہے پہ لیکن اس کے اقنوم تین ہے پہ لیکن جو خدا کیا جو دوسرا اقنوم ہے اس نے تجسم لیا اس نے بدن اختیار کیا اور وہ زمین پر آیا اس نے خدا ون یسو مسیح نے تجسم جب اختیار کیا تو اقلا میں لکھا ہے اس کے اندر دونی شخصیت تھی وہ بایقت وقت ایک ہی وقت میں کامل خدا بھی تھا اور کامل انسان بھی تھا تو جب خدا ہے تو کامل خدا ہے اور جب انسان ہے تو کامل انسان ہے فریپیوں کے خط میں لکھا ہے اگرچہ وہ خدا کے برابر تھا تو بھی اس نے خدا کے برابر رکھنے کے قبضے میں چیزیں نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کیا خدا ون یسو مسیح اپنی ذات میں کامل خدا اور کامل انسان ہے اب اس کامل خدا نے اپنے آپ کو تجسم لیا بدن اختیار کیا اور اس زمین پر آ گیا میرے عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا ون یسو مسیح کو نفسے کلام نفسی کہا جاتا ہے اور یہ جو کلام ہمارے ہاتھوں میں تحریری شکل کے اندر موجود ہے اسے کلام لفسی کہا جاتا ہے اور ایک ہے کلام الہام جسے لکوس کہا جاتا ہے جو الہام سے آتا ہے اور میرے عزیزوں یہ تو میں آنے آپ کو بتایا اب میں آپ کے ساتھ میرے عزیزوں خدا ون یسو مسیح کا مقام اس کی شان اور اس کے کام بیان کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے بتایا کہ آج جو مضمون ہے وہ ہے مذر خدا یعنی کہ خدا کو ظاہر کرنے والا سو میرے عزیزوں میں آپ کو یسو مسیح کا مقام بتاتا چلوں یسو مسیح کا مقام کیا ہے یسو مسیح کا مقام یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اور باپ ایک ہے میں باپ میں سے نکلا ہوں میں باپ میں سے نکلا ہوں میں آیا ہوں مجھے بھیجا گیا ہے سو میرے عزیزوں کلام میں مقدس میں یعنی کی انجیل اس کا پہلا باپ اور اس کی اٹھارویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا صرف ایک لوتا بیٹا جس نے باپ کو ظاہر کیا خدا کو ظاہر کرنے والا صرف ایک ہی ہے اور وہ خدا ون یسو مسیح ہیں حالیلویہ سو میرے عزیزوں کیونکہ اگر آپ خروج کی کتاب کا مطالعہ کریں جس کے متعلق میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ موسیٰ جو تھا وہ خدا سے بالمشافی خدا سے کلام کرتا تھا روح بروح ہو کر کلام کرتا تھا تو ہم خروج کی کتاب دیکھیں اس کے تیتیسوے باپ اور اس کی یاردی آیت کے اندر لکھا ہے کہ جیسے کوئی دوست اپنے دوست سے باتیں کرتا ہے ویسے ہی موسیٰ جو ہے وہ خدا سے باتیں کرتا تھا اور ایک دن موسیٰ نے خدا سے کہا کہ اے خدا باپ میں تیرا جلال دیکھنا چاہتا ہوں میں تیرا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں پر لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کہا کہ موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا کیونکہ کوئی انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا کیونکہ کوئی انسان میرے جلال کی تاب نہیں لاسکتا کیونکہ اس لیے کیونکہ میں پاک ہوں اس لیے میں پاک ہوں اور کوئی شخص مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ نے وہاں پر بہت زیادہ انسسٹ کیا اور خدا سے کہا خدا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں خدا تو اپنی گلوری کو میرے پر ظاہر کر اپنی چہرے کو مجھے دکھا پر خدا نے ہم دیکھا ہے لکھا ہے کہ پھر خدا نے کہا اوکے میں تجھے چٹان کے شگاہت میں رکھوں گا اور جب میرا جلال گزر جائے گا تب موسیٰ تو میرا چہرہ نہیں دیکھے گا تو میرا پیچھا دیکھے گا جب میری حضوری وہاں سے گزر جائے گی تجھے میں اپنے ہاتھ سے ڈھاکے رکھوں گا تو میرے چہرے کو نہیں دیکھ سکے گا پر لیکن تو میرے گزرتے ہوئے جلال کو دیکھے گا سو میرے عزیزو موسیٰ نے خدا کا چہرہ نہیں دیکھا اس کے چہرے کے جلال کو نہیں دیکھا اس نے صرف اور صرف خدا کے گزرتے ہوئے جلال کو دیکھا اور جو وہ جلال گزر گیا تو وہ لکھ ہے آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جب وہ پہاڑ سے واپس آیا اس کے اوپر اتنا جلال تھا جو صرف خدا کی حضوری گزر جانے کا جلال تھا اس کے بعد اس کے اوپر اتنا جلال تھا کہ لوگ اس کے چہرے کی تاب نہیں لاتے تھے ایک انسان کے اوپر جب خدا کا جلال آیا تو وہ اس کے جلال کی بھی نہیں لوگ تاب لاسکے تو اس کے لئے کیا کرنا پڑا موسیٰ کو اپنے چہرے پر گلاف کرنا پڑا چھپانا پڑا اس کو اسرائیل قوم کو مصر کی گلامی سے ازاد کرایا ہے موسیٰ وہ جو خدا ان کی پریزنس میں رہنے والا وہ خدا کی گلوری کو اس کے جلال کو اس طرح پرزینڈ نہیں کر پایا صرف ایک ہی ایسی شخصیت ہے جس نے خدا کو ظاہر کیا اور وہ میرا اور آپ کا خدا حمدی سمسی ہے حالیلویہ سو میرے عزیزوں فلیپیوں کے اگر آپ یونہ کی انجیل دیکھیں چود میں باپ میں وہاں پر خدا کا ایک خوبصورت رسول ہے فلپس اس نے کہا کہ اے خدا انجیس سمسی سے کہا کہ باپ کو ہمیں دکھا یہ خواہش فلپس کے اندر اجاگر ہوئی کیونکہ خدا انجیس سمسی جب اس روح زمین پر تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ زیادہ تر اپنے باپ کے متعلق باتیں کرتے تھے تو فلپس کے اندر یہ خواہش ہوئی کہ اے خدا انجیس سمسی اگر تو اتنی باتیں کرتے ہیں تو ہمیں باپ کو دکھا تو تب میرے عزیزو خدا انجیس سمسی نے فلپس کے ساتھ اپنے اس آثارٹی کو جو وہ رکھتا تھا وہ حق وہ جو رکھتا تھا جو فلپیوں کے خط کے اندر لکھا تھا He was equal with God اس کو اختیار کا خدا انجیس سمسی نے استعمال کیا اس نے فلپس کو یہ نہیں کہا کہ فلپس میں نے تو خدا کو نہیں دیکھا اس نے یہ نہیں کہا کہ میں خدا کو نہیں جانتا اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے خدا کے چہرے کو نہیں دیکھا بلکہ قرآن یسو مسیح نے کہا کہ فلپس جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا حالیلویہ یسو مسیح نے اپنے ایک وال ویڈ گاڈ ہونے کی آثوریٹی کو اپنے اختیار کو وہاں پر اپنے حق کا استعمال کیا اگر آپ یونہ کی انجیل اس کا پانچوہ باپ اس کی چھبیسویں آیت میں دیکھیں تو وہاں پر بھی لکھیں جس طرح باپ اپنے اندر زندگی رکھتا ہے اسی طرح خدا نے بیٹے کو بھی یہ حق بخشا کہ وہ اپنے اندر زندگی رکھے سو میرے عزیزو وہ جو کلمہ مجسم ہمارے درمیان بن کر آیا وہ خداون جس کے اندر دھوری شخصیت تھی وہ جو اپنی ذات میں کامل خدا اور کامل انسان ہے اس لیے خدا ہے تو کامل خدا ہے اور جب انسان کے بات کرتے ہیں تو وہ کامل انسان ہے ایسا انسان جس کے اندر کوئی گناہ نہیں تھا پوری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ دنیا میں صرف ایک ہی ایسی شخصیت پیدا ہوئی جس کے اندر آدم کا مروسی گناہ موجود نہیں تھا کیونکہ بہت سے اقوام کا یہ ماننا ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی مصوم ہوتا ہے نبی گناہ سے مہبرہ ہوتا ہے وہ گناہ نہیں کر سکتا پر لیکن میرے عزیزو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نبی مصوم ہوتا ہے اوکے پر لیکن وہ پھر بھی گناہگار ہوتا ہے اس بات کو سمجھئے گا نبی پھر بھی گناہگار ہوتا ہے کیونکہ خدا کا بندہ دعوی بھی کہتا ہے منو وچ گناہ دے جمعہ میری ماہی سو میرے عزیزو خدا عمد یسو مسیحی ایسی شخصیت ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکے کیونکہ خدا عمد یسو مسیحی میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں تھا نہ تو ان کے اندر کوئی معروسی گناہ تھا اور نہ ان کا کوئی خود کردہ گناہ تھا اس لیے خدا عمد یسو نے باہواز بلند کیا کہا کون ہے جو مجھ میں گناہ کو ثابت کر سکے صرف تاریخ میں ایک ہی ایسی شخصیت ہو گزری ہے جس میں گناہ کا ایک انصر بھی موجود نہیں تھا اور وہ میرا اور آپ کا خدا عمد یسو مسیحی تھا اسی نے باپ کو ظاہر کیا اسے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا اور لکا کی انجیل اس کا دسوں باپ اور اس کی بائیسویں آیت میں بھی لکھا ہے کہ باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا ہے بیٹا کون ہے کوئی نہیں جانتا سوائے باپ کے باپ کون ہے کوئی نہیں جانتا سوائے بیٹے کے کیونکہ یسو مسیحی سب سے بڑا مکاشفہ ہے میرے سے تو یسو مسیحی جب بات کر رہے تھے اپنے شایف گدہ سے انہوں نے کہا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ کیا سوائیںی تھیں کہ یسو مسیحی ایک بڑا نبی ہے پن لیکن یسو مسیح dangers کوئی نبی نہیں تھا یسو مسیحی نے اپنے شاگردوں سے پوچھا لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں انہیں کہا بازی ہو نہ بکت سماں دینا والا کہتے ہیں باز ایلیا کہتے ہیں باز نبیوں میں سے کوئی کہتے ہیں بل لیکن خدا نے کہا تم مجھے کیا کہتے ہو تو پترس نے باوازو بلند ہو کر کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے حالیلویہ اور پھر یسو مسیح نے کہا کہ پترس یہ بات تیرے خون اور گوشت نے نہیں کی بلکہ میرے اسمانی باپ نے تجھ پر ظاہر کی ہے یسو مسیح کو سمجھنا اس خون اور گوشت پر نہیں ہے کلاہ میں لکھا ہے کہ جب تک خدا کسی کے ذہن کو نہ کھولے وہ مسیح یسو کو نہیں سمجھ سکتا یسو سب سے بڑا مکاشوہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے پاک رکی ضرورت ہے خدا کو سمجھنے کے لیے ہم یسو کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ ایک دوسرے میں موجود ہیں سو میرے عزیزو یہ تو تھا یسو مسیح کا مقام جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا سو میرے عزیزو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ مقام تھا اب میں یسو مسیح کی شان کو اور اس کے کاموں کو آپ کے ساتھ جلدی سے بیان کرنا چاہتا ہوں یسو مسیح کے کام یسو مسیح کے کام یہ ہے کہ خدا یسو مسیح نے کہا کہ خدا کروں مجھ پر ہے اس نے مجھے بھیجا کیا کروں تاکہ میں جو قیدی ہیں ان کو رہائی دوں غریبوں کو خوش خبری سناؤں اور قیدیوں کو رہائی بخشوں اندھوں کو بینائی دوں اور ان کو ازاد کروں جو کچلے ہوئے ان کو ازاد کروں یہ خداوند یہ سمسی کا اس روح زمین پر آنے کا مقصد تھا کہ کلام میں لکھا ہے کہ یہ سمسی کا میں چاہتا ہوں تم زندگی پاؤ اور قصد کی زندگی کو پاؤ یہ سمسی ابلیس کے کاموں کو مٹھانے کے لیے اس روح زمین پر آیا جو رابطہ باغ ادن کے اندر منتقہ ہو چکا تھا اس رابطے کو بحال کرنے کے لیے خداوند یہ سمسی اس روح زمین پر آئے یہ ان کے کام کے اجنڈے کے اندر شامل تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹھائے ابلیس کی اس قید کو تھوڑے جس کے اندر گناہ کی وجہ سے انسان قید کی حالت میں آ چکا تھا اور وہ رابطہ جو باغ ادن کے اندر منتقہ ہو چکا چاہا اس رابطے کو بحال کرنے کے لیے میرا خداوند یہ سمسی اس روح زمین پر آیا یہ خداوند یہ سمسی کے کام کے اجنڈے کے اندر یہ ان کے اجنڈے تھے یہ کام کے ان کے چیزیں تھی جو انہوں نے اس روح زمین پر کام کرنا تھا یہ تو تھا میں نے مزیدو آپ کو بتایا یہ سمسی کا مقام خداوند یہ سمسی کے کام آخری صرف شان آپ کو بتاتا چلو کہ خداوند یہ سمسی کی شان کیا ہے خداوند کا بندہ پالوس جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں فلیپی کے خط میں لکھا ہے he was equal with god بٹ لیکن میرے عزیزو اس نے اپنے آپ کو خالی کیا اس روح زمین پر جب وہ آیا کلام فرماتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خالی کیا خادم بنا آدم کی صورت اختیار کی اور اپنا سارا پروٹوکل اپنی ساری اتھارٹی کو اپنے سارے پروٹوکل کو سیٹا سائیڈ کیا اس کو پیچھے کیا اور ایک خادم کی صورت بن کر اس روح زمین پر آئے کیونکہ اگر وہ خدا ہی بنا رہتا تو میرے عزیزو کوئی بھی اس کو سلیب نہیں دے سکتا تھا کوئی بھی اس کو مار نہیں سکتا تھا صرف اور صرف اس نے سلیب کے اوپر ایک ڈیوائن کام کیا وہ یہ تھا کہ دنیا کی ساری بدکاری کو اس نے اپنے پر لے لیا اور اپنے سارے خولینس کو اپنے گریس کو اس دنیا کی اندر ٹرانسفر کر دیا جس کی ویسے اس نے بلاند آواز سے سلیب پر بھی کہا کہ اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ کلام فرماتا ہے خدا بدی کو نہیں دیکھ سکتا یہ سمسی پر دنیا کی بدیاں آ چکی تھی اور دنیا کے اوپر یہ سمسی کی پاکیزگی آ چکی تھی جس کی وجہ سے خداون کا دھیان یسو سے ہٹ کر دنیا کی طرف ہو گیا کیونکہ آج جب بھی خدا ہمیں دیکھتا ہے تو اپنے بیٹے میں سے دیکھتا ہے اس لیے کیونکہ بیٹا پاک ہے ہم بھی اسے پاک دکھائی دیتے ہیں آئے میرے عزیزوں ہم خداون کے کلام کی روشنی میں اپنی زندگیوں پر گوھر کریں کہ ہم کہاں پر سٹینڈ کر رہے ہیں کیا خداون نے کہا کہ خدا کو ظاہر کرنے والا یسو مسیح تھا کیونکہ خدا نے یسو کو بھیجا اور وہ اس روح زمین پر کام کیا اب یسو نے بھی ہمیں بھیجا ہے اس نے کہا جاؤ اور انجیل کی منعادی کرو جس طرح باپ نے بیٹے کو بھیجا بیٹے نے باپ کا جلال ظاہر کیا یسو مسیح نے مجھے اور آپ کو بھیجا ہے ہم نے اپنے بدنوں سے اس کا جلال ظاہر کرنا ہے آئے میرے زندگی اپنے سر کو چکائیں گے اور دعا کریں گے قدوس پر مہربان زندہ جلالی اسمانی باپ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں آج کی زندگی بخش کلام کے لیے خداون تیرا کلام راہ حق اور زندگی والا ہے خداون ان تمام جانوں کے لیے جنہوں نے تیرا کلام سنا ان کے لیے میں تیری برکت کو چاہتا ہوں اور یہی جو کلام کا بھیج بھویا گیا ہے یہ ان کی زندگیوں میں سو گناہ پھل لے کر آئے تاکہ سارا عزت اور سارا جلال فقط تیرے بیٹے یسو کے نام کو ملے خداون تیرا جلال ہماری زندگی سے ظاہر ہو کیونکہ تیرا کلام میں لکھا ہے تم نہیں جانتے تمہارا بدن روح کچھ اس کا مقتص ہے خداون تو اس بدن میں رہ کر اپنے جلالی کام کر اور ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کر مسیح یسو کے نام سے دعا مانگ تیر پاتے ہیں آمین خداون دارے سب کو بہت برکت دے میں رزو God bless you to all